رسکیو کرنے کے لیے جو بچاؤ دل ہے وہ نکلا ہے ہم بھی ساتھ ان کے ساتھ ہیں اس بچاؤ دل میں تو ابھی ابھی خبر ملے ہے کہ کہیں کوئی لڑکی جو ہے وہ لڑکیاں فسی ہوئی ہیں نچلے علاقوں میں جہاں پانی جمع ہوا ہے تو وہاں یہ راحتیم جا رہی ہے ساتھ ساتھ یہ سامان بھی ہے پینے کا پانی ہے اور ساتھ ساتھ کئی راحت کے اور سامان ہیں جو کہ وہاں لے کر کے جا رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اس ٹیم کے ساتھی ہیں کیا ہے راحت کا حال اور کہاں پہنچا رہے ہیں سبھی لوگوں کو گھرگر جو ہم نے پانی پہنچا دیا ہے آوستق جو ماترہ میں اور دودھ بھی صبح میں ہم نے پہنچا دیا ہے جن کو نکلنا تھا ہم کو نکالے بھی ہیں کل بھی لوگوں کو تین سو لوگوں کو نکالا ہے آج بھی کچھ لوگوں کو نکالے ہیں تو جو ضرورت ہو جو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں ہم نے سب سے یہ جتنی سہیتہ کی ضرورت ہے اتنی سہیتہ دل موجود ہے ہاں بیلکل موجود ہے ساری بیوستہ موجود ہے لیکن حال سر تو بہت خراب ہے سب جگر لوگوں ہیں حال بیلکل خراب نہیں ہے پانی ہے پانی اسے انکار نہیں کیا سکتا ہے لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کچھ فسا ہوا ہے کسی کو دیکھت ہو رہے ایسا کوئی بات نہیں ہے 37 گھنٹے سے فسے ہوئے ہیں سر تو کیا حال ہے اندر آپ گھر میں پانی پورا گھوسا ہے پورا پورا گھوسا ہے گراؤنٹ سلور میں پورا پانی ہے کافی بری حالات ہے کئی ایسے علاقے میں پانی سپر گھوسا جہاں کہ پہلے کبھی نہیں گھوسا تھا اور اس علاقے میں آگے تو میں خودی دنگوں کی بوری روڈ پوس علاقہ ہے اور یہاں کی استطیتی تنی بری ہے تمام جو یہ مکان ہے یہاں اور یہ سب یہ کبھی بڑے ہی حسین منجر یہاں ہوا کرتے لیکن ابھی اس جل جواں میں دیکھیں یہ لڑکی کیسے پھنسی ہوئے پانی پینے کا نہیں ہے یہ پانی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ٹھیک رہی ہے تاکہ ان لوگوں تک یہ پانی پہنچے اور پھر دیکھیں کہ کیسے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں اس علاقے میں سارے لوگوں کو دو سے تین بار دودھ اور پانی دیا جا چکا ہے سبھی لوگ کا مطلب باقی ایسے کوئی ڈیمانڈ ابھی نہیں ہے مین کنسر نہیں ہے کہ پانی نکلے جس کے لئے پریاس کیا جا رہا ہے سارے پانی چالوں ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی جو ہے نکالنے کے لئے جو مسکت ہوگی وہ کیا آخر تصبیر کیسے نکلے گا پانی آپ کو پتا ہوگا اگر یہاں کہ آپ جانکاری رکھتے ہیں تو کی پنائی چک کا جو پانی ہے وہ پمپ کر کے ادھر پھیکا جاتا اور یہاں سے نالے سے پھر ہو کر کے پانی ہے وہ راجہ پور سے پناہ گنگا کی طرف میں پھیکا جاتا ہے تو دیفنیٹلی تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے ایسے سارے دن رات چوبیس گھنٹے سارے پمپ ہاؤس چلوں ہیں اور پورا پریاس ہے اور اگر بارش نہیں ہوئی تو تصویر بدلے گی ایک دو دن میں اور گنگا کا جلستر بڑھا تو ویسے میں تو پھر مسکت لوگی کی پانی ادھر سے جب آپ پھیکیں گے تو پھر ادھر سے یہ بھی چنوٹی آ رہی ہے یہ چنوٹی تو رہے گی لیکن پھر بھی اس کے سارے گیٹس کو لاک کر دیا گیا ہے یہ چنوٹی اتنی بڑی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر اوپر سے بارش ہوتی ہے تو چنوٹی بڑھتی جائے گی جو لوگ جو ہیں جہاں تاں فسے ہوئے ہیں سوراج ایکسپریس کی ٹیم آج اس بچاؤ راحت دل کے ساتھ نکلی تاکہ یہ جائے جائے لیا جا سکے کہ آخر میں اندر کے علاقوں میں کیا ہیں حال حالات اور کیسے ہیں لوگ مشکل میں فسے ہوئے کیمرہ پرسن سبتریشی کے ساتھ پٹنا سے سوراج ایکسپریس کے لیے راحت بچاؤ دل کے ساتھ نویندو